تو انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ میں دوسرا ایک دبسے انتراشترے میچ آج کھلا جائے گا اندور کے ہالکر اسٹیڈیم میں موسم کیسا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو آلڈی بتا دیا ہے جا کر کے آپ ویڈیو ضرور دیکھ لیجے گا لیکن پچھ کیسی ہوگی ہالکر اسٹیڈیم میں کیا ہائی سکورنگ میچ دیکھنے کو ملے گا لو سکورنگ میچ ہوگا سپنر کا جلوہ فاس بولر کا جلوہ بلنے باسوں کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا کیا ہوگا کس طریقے کا ماہول بنے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھے گا سب سے پہلے آپ کو بتا دیں traditionally اتحاس ہالکر اسٹیڈیم میں ہاں سکورنگ میچ دیکھنے کو ملا ہے ایوریڈ سکور ہی یہاں پر دیکھا جائے تو 321 ہے یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر میچ میں رنوں کی بارش یہاں پر ہوئی ہے تو افکوس آج بھی آپ کو رنوں کی بارش ہوتے میں دیکھے گی بس اوپر والی کی بارش نہ ہو جائے اندردیب کی بارش نہ ہو جائے رن کی بارش یہاں پر ہونا تیہے کیونکہ چھوٹا سا میدان ہے اور ایسے میں آپ کہیں گے کہ زوردار طریقے سے آپ کو cracker of the contest ایک بار پھر سے منچ دیکھنے کو ضرور ملے گا لیکن دوسری بات آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 321 یہاں پر آسٹن سکور ہے 321 رن یہاں پر ایوریڈ سکور ہے جو کی ہر ٹیم آ کر کے مطلب دیکھیں تو منیمم بنا کر کے جاتی ہے اور اتنے رن بنتے ہیں آخری دفعہ جب بھارتی ٹیم یہاں پر کھیلی تھی تو ٹیم ہنڈیا نے نیوز رین کے خلاف میں 385 رن بنایا تھے رویڈ شرما کی سینچری اس کے لئے با دیکھیں تو شبمن گل کی سینچری کمال کا پرفومنس کر کے دونوں بیٹسمن نے دکھایا تھا سپینر سے زیادہ تیز گین بازو نے یہاں پر ویکٹ لیا اور اب تک 6 میچز کھلے گئے ہیں جس میں سے 4 میچ وہ ٹیم جیتنے میں سفل ہوئی ہے جنہوں نے کی پہلے بیٹنگ کی ہے اور دو میچ وہ ٹیم جیتی ہے جنہوں نے کی رن چیز کیا ہے یعنی کی رن چیز کرنا اتنا آسان نہیں ہے ٹریک ریکٹ کے حساب سے آپ اگر ٹوچ جیتے ہو پہلے بیٹنگ کرتے ہو تو وہ آپ کے لئے فیوریبل ہوگا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ زبردست طریقے سے رنوں کی بارش ہونے والی ہے بیٹنگ پیراڈائز ویکٹ ہے ایک دم بیٹنگ پیراڈائز دنا دن چوکے جھکے آپ کو اس ماچ میں دیکھنے کو ملے گے تو سٹی ٹیون آپ بلکل لگاتار بنے رہے ہیں سٹی ٹیونڈ فور دا انڈیا ورس آسٹریلیا سیکنڈ ڈی آئی ماچ اور اسپورٹس ٹاک آپ کو ہر ایک جیعواب جو ہے ہر ایک انفرمیشن جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر آئے گا تو اپنا پیار بنا کر کے رکھے گا اور اسی طریقے سے بنے رہے ہیں کیونکہ ہر چھوٹی بڑی انفرمیشن آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملے گی اور اپنا پیار اسی طریقے سے بنا کر کے رکھے گا